اسلام علیکم انٹی ٹیسٹ پریپریشن بیالوجی سریز کے اس تھرڈ لیکچر کے اندر ہم چیپٹر تھری کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے جو چیپٹر تھری ہے بیسیکلی یہ انزائم کے ریلیٹڈ ہے اب اس کے اندر جتنے بھی پوسیبل ایم سی کیوز ہیں ہر ٹاپک سے لیے گئے ہیں اور ایک ایم سی کیوز کو جب ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو وہ پورا ٹاپک جو ہے اس کا پورا تیم جو ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں ہم آج کی ویڈیو تو چیپٹر تھری جو ہے یہ بیسیکلی انزائم کے ریلیٹڈ ہے اور جو پریویس چیپٹر ہے اس کا چیپٹر ٹو اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو انزائمز ہوتے ہیں بیسیکلی یہ پروٹینز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب وہ کہتا ہے کہ نان پروٹین پارٹ آف انزائم آر کالڈ اب جو بیسیکلی انزائم ہوتے ہیں پہلے تو اس کے بارے میں آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے کہ انزائم ہوتے کیا ہیں تو بیسکلی جو انزائم ہوتے ہیں ان کے ہیمن باڈی کے اندر یہ کام ہے ایک تو یہ پروٹین ہوتے ہیں ان کے یہ کام ہے کہ ہیمن باڈی کے اندر جتنے بھی ریاکشن ہو رہے ہوتے ہیں چاہے میٹا بلویزم ہے یا ادھر کوئی بھی ریاکشن ہے تو ان کو یہ سپیڈ اپ کرتے ہیں ان کا ریٹ آف ریاکشن کو انکریز کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھے اس کے بعد ہے یہاں پہ ہمارے پاس جو himcq ہے the non protein part of enzyme are called تو دیکھیں انزائم کے دو پارٹ ہوتے ہیں ایک protein part ہوتا اور ایک non protein part ہوتا اب یہاں پہ وہ پوچھ رہے کہ جو non protein part ہوتا اس کا ہم کیا کہتے ہیں active site کہتے ہیں substrate کہتے ہیں power factor کہتے ہیں یا activator کہتے ہیں تو بیسکلی جو ہے کچھ انزائم جو ہیں وہ صرف protein کے بنے ہوتے ہیں اور کچھ انزائم جو ہیں ان کے ساتھ ایک non protein part ہوتا ہے تو جن کے ساتھ جو نان پروٹین پارٹ ہوتا اس کو ہم کہتے ہیں کو فیکٹر تو کو فیکٹر is نان پروٹین پارٹ ان انزائمز اب یہ ساب میں نہیں ہوتا بڑھ کچھ انزائم گندہ نان پروٹین پارٹ ہوتے ہیں اب یہ جو کو فیکٹر ہے یہ انزائم کی پراپر فنکشننگ کے لیے ضروری ہوتا ہے اور یہ بریج کے طور پر انزائم اور سبسٹریٹ کے بیچ مطلب یہ ایک انزائم ہے اور ایک سبسٹریٹ ہے ان کے بیچ جو یہ کو فیکٹر ہوتا ہے یہ کس کا کام کرتا ہے کو فیکٹر تو یہ جو کو فیکٹر ہوتا ہے ایک طرح سے ایک بریج کا کام کرتا ہے تو یہ جو کو فیکٹر ہوتا ہے یہ ایک تو نان پروٹین پارٹ ہوتا ہے اور بیٹوین انزائم اور سبسٹریٹ یہ کس کے طور پر ایکٹ کرتا ہے ایدہ بریج کے طور پر جو ہے یہ بیٹوین انزائم اور سبسٹریٹ ایکٹ کرتا ہے اب دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ انزائم کے ریلیٹڈ یہ انزائم مختلف ہو سکتے ہیں اس کے اندر یہاں پہ آپ اگر آپ اپنی بک کو تھارے لی جب آپ سٹیڈی کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ اس نے ریٹیل میں منشن کی ہے کہ جو انزائم ہے کہ کبھی کبھی اس کے ساتھ جو ہے میٹیلک آئینز بھی ہوتے ہیں مطلب ایم جی ٹھری ایم جی ٹو پوسٹیو ایفی ٹو پوسٹیو سی یو ٹو پوسٹیو یا زیڈن ٹو پوسٹیو تو ان کا ایک میٹیلک آئین والا بھی ہوتا ہے جس کو ہم ایکٹیویٹر کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیزیں آپ نے یہاں پہ دیکھ لینی ہے اس کے بعد دوسری چیز آپ نے یہ بھی دیکھ لینی ہے یہاں پہ جو ہمارے پاس نیکس ایم سی کیو ہے کہ ایف نان پروٹین پارٹ آف انزائم میز کوولینٹلی بانڈیز کال دیکھنے کہ جو اگر وہ کہہ رہا ہے کہ اگر اس کا نان پروٹین پارٹ اگر کوولینٹ بانڈ بنا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں پروسٹیٹک گروپ ٹھیک ہے ایف نان پروٹین پارٹ جو انزائم کو ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر وہ کوولینٹ بانڈ بنائے تو اس گروپ کو ہم کیا کہتے ہیں اس گروپ کو ہم کہتے ہیں پروسٹیٹک گروپ کلیر ہو گیا اچھا اب یہ جو پروسٹیٹک گروپ ہوتا ہے یہ کس کے ساتھ جو ہے وہ کلوزلی اٹیچڈ ہوتا ہے تو یہ بیسیکلی جو وائٹمینز ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ کلوزلی اٹیچڈ ہوتا ہے اس کے بعد جو دوسری امپورٹن چیز آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ جو ہمارے پاس جو پروستہٹک گروپ ہوتے ہیں اس کو اپو انزائم کے فارم میں جو ہے وہ ڈیڈنگ نیٹ کر کے جو وہاں سے ریموو کیا جاتا ہے اس کے بعد آگے جو ہیں کچھ انزائم کی کریکٹرسٹکس ہیں وہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے کہ انزائم جو ہے یہ کیا ہے یہ کیسے کام کرتا ہے تو بیسیکلی جو انزائم ہوتا ہے ہمارے پاس اس کی کریکٹرسٹکس دیکھیں تو سارے کے سارے جو انزائم ہوتا ہیں ایک تو یہ گلوبلل پروٹین کے فارم میں ہوتے ہیں اور یہ جو گلوبلل پروٹین ہے یہ آپ کو میں پیچھلے چیپٹر کے اندر بتا چکا ہوں وہاں پہ جو پیسلہ لیکچر اگر آپ نے نہیں دیکھا تو وہ دیکھ لیں وہاں پہ یہ میں نے ڈیٹیل میں بتایا ہوا ہے اس کے بعد ان کا کام کیا ہوتا ہے ایک تو یہ ریٹ آف ریاکشن کو کیا کرتے ہیں انکریز کرتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ یہ ایکٹیویشن انرجی کو لوگ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے لوگ ایکٹیویشن انرجی اس کو یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں لوگ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے لوگ ایکٹیویشن انرجی اور انزائم کے لیٹے کچھ اور چیزیں بھی آپ نے یاد رکھنی ہے جیسے کہ پچھلی جو ایم سی کے اسی فاسٹ والے اس کے اندر میں نے بتایا تھا کہ جو کو فیکٹر ہوتے ہیں وہ انزائم کو کیا کرتے ہیں اس کی پراپر فینکشننگ میں اس کو ہیلپ کرتے ہیں اور تھوڑی سی اماؤنٹ اگر انزائم کی ہونا تو ریٹ آف ریاکشن کو لارجلی تو لارج ایکسٹینٹ اس کو انکریز کر دیتے ہیں تو ایک ریاکشن کی سپیڈ کو انکریز کرنے کے لیے اس کے بعد ایک دوسری چیزیں ہوتے ہیں انزائم کے لیٹڈ آپ پڑھتے ہیں کہ جو انزائم ہوتے ہیں یہ فیزیکلی جو ہیں چینج ہو سکتے ہیں بٹ کیمیکلی ایڈ زی اینڈ آف ریاکشن یہ سیم رہتے ہیں تو یہ ریاکشن کے اندر خود جو ہیں انوال نہیں ہوتے بٹ جسٹ اس کی سپیڈ آف جو ریاکشن ہوتی ہے اس کو انکریز کر دیتے ہیں اس کے بعد یہ بہت سینسٹیو ہوتے ہیں پی ایچ ہے ٹیمپریچر اور سب سٹیٹ کی کنسٹریشن کے مطلب پی ایچ ہو ٹھیک ہے سب سٹیٹ ہو اور اس کے بعد جو ہے اگر اس کی کیا کہتے ہیں سب سٹیٹ کی کنسٹریشن ہو ٹھیک ہے اور ٹیمپریچر ہو ان تینوں چیزوں کے اندر اگر تھوڑی سی ہم چینج کر دیں تو جو انزائم کا فنکشن ہوتا وہ کیا آجاتا ہے ڈسٹارب آجاتا ہے تو یہ ان تینوں چیزوں کو چینج کرنے سے انزائم کا جو فنکشن آئے اس کا جو ریٹ آوریشن انکریز کرنے کی جو کیپابیلٹیز ہیں وہ کافی دیادہ ایفیکٹ ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ چیزیں آپ نے دیکھ لینی ہے اور اس کے بعد جو نیکسٹ ایمپورٹن ہمارے پاس ایم سی کیو ہے دیٹ ایز اب وہ کہتا ہے پیپسین اس نارڈ پروڈیوس ان ایکٹیو پیپسین اور جن فارم تو اب یہ پیپسین کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ایکٹیو فارم میں کیوں نہیں ہم اس کو پروڈیوس کر سکتے تو بیسیکل یہ ہوتا ہے کہ کچھ انزائم کے اندر جو ہے ڈیمیجنگ ایفیکٹ ہوتی ہیں ٹھیک ہے سام انزائم ہیو ڈیمیجنگ ایفیکٹ مطلب کہ جب ہم اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں باڈی کے آرگنز کو کیا کرتے ہیں وہ ڈیمیج بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب جو پیپسین ہے یہ انہی میں سے ایک انزائم ہے جس کے اندر کون سا ایفیکٹ ہے ڈیمیجنگ ایفیکٹ ہے اچھا اب جب اس کے اندر ڈیمیجنگ ایفیکٹ ہے تو اس کو جب ہم ایکٹیو فارم میں جو ہے ریاکشن کے اندر اس کو انٹی کریٹ کریں گے تو اس سے کیا ہوگا یہ ہیومن باڈی کے آرگن کو کیا کر دے گا ڈیمیج کر دے گا ٹھیک ہے تو بیسیکلی یہ جو ہیومن باڈی کے اندر جو ڈائیجسٹیو ٹریکٹ ہوتی ہے ڈائیجسٹیو ٹریکٹ یہ ہیومن باڈی کارکن ہوتا اب اس کا کام کیا یہ ڈائیجسٹن پروسٹر کو سپیڈ اپ کرتا ہے اب اگر آپ اس کو ایکٹیو فارم میں یوز کریں گے تو جو یہ ڈائیجسٹن کو سپیڈ اپ کر رہا ہوگا اسی دران یہ جو نالی ہوتی ہے تو اس کو یہ کیا کر دیتے ہیں اس لیے ہم اس کو ایکٹیف فارم میں یوز نہیں کرتے بلکہ کس فارم میں یوز کرتے ہیں ان ایکٹیف فارم میں یوز کرتے ہیں تاکہ یہ جو اس کو دیمیج نہ کر سکے سمجھائی بات تو یہاں پہ جو ہیں جو ہمارے پاس کریکٹ آکشن بنے گا تو وہ ہمارے پاس بنے گا یہ ہوگی ہمارے پاس اس کے بعد ہمارے پاس انزائم ایف سپیسفی کمکل کمپوزیشن اب جو انزائم ہوتے ہیں ان کی جو ہے وہ سپیسفی کمپوزیشن ہوتی ہے اگر آپ انزائم کا میکنیزم دیکھیں تو انزائم کے میکنیزم کو جب آپ سٹیڈی کرتے ہیں تو کہتا ہے جو ہر انزائم ہوتا ہے وہ تھری ڈی گلوبلر پروٹین ہوتا ہے انزائم کیا ہوتا ہے تھری ڈی گلوبلر پروٹین ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب دوسری جو امپورٹنٹ بات یہ وہ اس کے ایک کیا کہتے ہیں ایک سپیسفی کمپوزیشن ہوتی ہے اب اس کی جو سپیسفی کمپوزیشن ہوتی ہے کس وجہ سے ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ایک تو امائنو ایسٹس کی وجہ سے کیونکہ اس کے ساتھ ایک امائنو ایسٹس کا کمپننٹ لگا ہوتا ہے ایک اس وجہ سے ہوتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر انزائم کی ایک سپیسیفک شیپ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ہر انزائم کی کیا ہوتی ہے ایک سپیسیفک شیپ ہوتی ہے تو یہی وجہ ہے کہ ان کی جو کیمیکل کمپوزیشن ہوتی وہ سپیسیفک ہوتی ہے بکوز ہر انزائم جو ہوتا ہے وہ ہر رییکشن کے لیے سوٹے بلنی ہوتا بلکہ ایک پرٹیکلر رییکشن کے لیے آپ کے سپیسیفک انزائم چاہیے ٹھیک ہے تو اگر ایک انزائم ایک ریاکشن کے لیے جو ہے وہ youthful ہے تو بھائی انزائم باقی ریاکشن کے لیے youthful نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو ہر ریاکشن کے لیے جو ہے وہ specific انزائمز ہوتے ہیں اس کے بعد next جو ہمارے پاس ہے that is active site of enzyme is made up of how many regions اب یہاں پہ آپ نے یہ چیز نوٹ کر لینی ہے کہ basically جو انزائمز ہوتے ہیں وہاں پہ اس کی active sites ہوتے ہیں انزائم کی تو اس کے دو definite regions ہوتے ہیں اب وہ دو definite regions کون سے ہوتے ہیں ان میں ایک region تو ہوتا ہے basically binding site ہوتی ہے دوسری ہوتا ہے catalytic site تو وہ دونوں region کون سے ہوتے ہیں ایک ہوتی ہے binding site جو انزائم جو ہے وہ جا کے substrate کے ساتھ bind ہوتا ہے اور دوسری ہوتا ہے اس کی catalytic site ٹھیک ہے مطلب وہاں پہ یہ catalytic function جو ہے وہ perform کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے so active site جو انزائم کی ہوتی ہے وہ total دو region کی بنی ہوتی ہے ایک ہوتا ہے binding site اور دوسری ہوتی ہے catalytic site ٹھیک ہے اب یہاں پہ کچھ اور چیزیں بھی آپ نے دیکھ لینی ہے یہ جو ہمارے پاس یہ جو binding site ہوتی ہے binding site کا کیا function ہے یہ کیا کرتی ہے یہ recognition کرتی ہے ٹھیک ہے مطلب انزائم کو help کرتی ہے کہ وہ اپنے substrate کو recognize کر سکے ٹھیک ہے اور جو binding binding of a proper substrate to produce مطلب وہ جو complex بنتا ہے نا ٹھیک ہے تو انزائم کو یہ help کرتی ہے کیا binding site کے وہ اپنے substrate کو کیا کرے اس کو یہ recognize کرے اور اس کے ساتھ جا کے attach ہو اور complex بنائے اور وہ جب complex بن جاتا ہے ظاہر ہے پھر آگے reaction کی جو speed ہے وہ increase کر جاتی ہے اور یہی enzyme کا proper function ہوتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو activated catalytic site ہوتی ہے یہ کیا کرتی ہے یہ substrate کو product کے اندر convert کر دیتی ہے یہ جو catalytic site ہے یہ جو ہے یہ recognition میں help کرتی ہے binding site اور جو catalytic site ہے یہ کیا کرتی ہے جو یہ جو complex بنا ہوتا ہے اس کو at the end جو ہے وہ product کے اندر convert کرتی ہے دونوں کے function امیدہ آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے کہ enzyme کی جو active site ہے اس کے دو پارٹ ہیں ایک binding part اور ایک catalytic part binding part کا یہ کام ہے کہ یہ enzyme کو help کرتی ہے کہ وہ اپنے substrate کو کیا کرے recognize کرے جب وہ enzyme جو ہے اپنے substrate کو recognize کر لیتا ہے تو پھر کیا بن جاتا ہے ایک complex بن جاتا ہے ES اور جب یہ complex بن جاتا ہے تو پھر جب reaction complete ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کام آتا ہے catalytic site کا اب catalytic site کیا کرتی ہے اس complex سے کیا کرتی ہے اس complex کو کس میں convert کر دیتی ہے product میں مطلب جو add the end of reaction آپ کو چاہیے ہو دیتے ہیں تو یہ دو ہمارے پاس اس کے part ہو گا ہے region ہو گا اور اس کے آگے function بھی میں نے آپ کو بتا دیئے ٹھیک ہے اس کے بعد جو next ہمارے پاس important mcqr that is lock and key model was presented in which year اچھا اب یہاں پہ جائیں lock اور جو key models ہیں ان کے مطلق آپ کو جو ہے وہ idea ہونا چاہیے کہ یہ lock and key model ہیں کیا یہ کب جو ہے present کیے گیا کس نے present کیے ٹھیک ہے تو basically جو یہاں پہ ایک یہ lock and key model بتانے سے پہلے ایک اور چیز آپ کو بتانا ضروری ہے کہ جو enzyme ہوتے ہیں وہ catalytic process کے بعد جو add the end وہ unchange رہتے ہیں جو plasmatic جو ہوتے ہیں kind کے وہ وہاں پہ جو ہیں وہ system کے اندر float نہیں کرتے cell کے اندر یہاں پہ دو example آپ نے میر یاد کرنی ہے جس کے لئے میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں mitochondria ٹھیک ہے اور جو chloroplastic ہوتے ہیں یہ ایسے enzyme ہیں جو float نہیں کرتے چلیں اب آتے ہیں اپنے mcq کی طرف تو وہ بات کر رہا ہے lock and key model کی اب lock and key model کو احمل فیشر نے present کیا تھا کس نے present کیا تھا احمل فیشر نے جو ہے اس کو present کیا تھا اب احمل فیشر نے کابے اس کو lock and key model کو present کیا تھا 1890 کے اندر present کیا تھا اب یہ lock and key model hack کیا اب اس میں جو ہے اس نے substrate اور enzyme کے interaction کو انہوں نے visualize کیا تھا base model کے مطابق ہے جو ایک specific key ہوتی ہے جو اس کے لئے required ہوتی ہے میں آپ کو مثال دیتا ہوں suppose یہ آپ کے پاس یہ ایک substrate ہے ٹھیک ہے اچھا اب آپ کے پاس جو enzyme ہوگا اس کی shape ہوگی ایسی ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ چیز اس چیز کے اندر جا کے fit ہوگی ٹھیک ہے جیسے ہمارا جو lock ہوتا اور اس کی key ہوتی ہے تو ایک key lock کے اندر specifically جا کے fit ہوتی ہے نا تو یہ پھر کیا ہوگا جس کے اندر آ کے fit ہوگا ایسے ٹھیک ہے اس وجہ سے اس نے اس کو lock and key model کا نام دی ٹھیک ہے because substrate کو اس نے lock کا نام دیا اور enzyme کو اس نے key کا نام دیا کس نے ml fission ہے اور کب اس نے یہ پریزنٹ کیا تھا یہ 1890 کے اندر پریزنٹ کیا تھا ٹھیک ہے تو according to lock and key model جا active site ہوتے وہ rigid ہوتی ہے مطلب یہ جو site ہوتی ہے یہ active site یہ کیا ہوتی ہے rigid ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے یاد رکھنا کہ lock and key model کے اندر جا active site ہوتی ہے وہ کیا ہوتے ہے rigid ہوتی ہے اور اس کے اندر کسی قسم کی modification یا flexibility نہیں ہوتی ٹھیک ہے ایک enzyme جاتا ہے یہاں پہ آ کے کیا ہو جاتا ہے fix ہو جاتا ہے but جو later studies تھیں انہوں نے lock and key model کی یہ جو بات تھی نا کہ یہ rigid ہوتا تھا اس کو انہوں نے کیا کر دیا غلط ثابت کر دیا ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا it's not true ٹھیک ہے ملکہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا بلکہ جو active site ہوتی ہے وہ flexible بھی ہوتی ہے اسی وجہ سے ایک model پیش کیے گئے induce and fit model اب یہ جو induce and fit model تھا یہ enzyme کے بارے میں کس نے پریزنٹ کیا تھا تو یہ basically جو ہم نے اس کو پریزنٹ کیا گیا تھا وہ تھے کوش لینڈ ٹھیک ہے کوش لینڈ نے یہ والا model پریزنٹ کیا تھا اور یہ کب پریزنٹ کیا تھا یہ کیا تھا 1959 کے اندر یہ بھی آپ کو یاد ہوں جائے کس نے پریزنٹ کیا وہ بھی یاد ہوں جائے آپ induce fit model ہے کیا ٹھیک ہے تو یہ جو induce fit model ہے اب اس میں جو ہے یہ basically جو lock and key model ہے اس کی ایک modified form ہے اب اس کے اندر اس نے یہ ارگو کیا تھا کہ جو substrate ہوتا ہے جب وہ enzyme کے ساتھ جو ہے وہ combine ہوتا تو اپنی جو active site ہوتی ہے اس کو enzyme کے according change کر لیتا ہے مثال کے طور پر اگر enzyme ہے ایسی nature کا ٹھیک ہے اور جو substrate ہے وہ ایسی nature کا تو جب enzyme اس کے اندر fit ہو جائے گا تو یہ خود بخود کیا کرے گا یہ اپنی side کو ایسے اندر کو کیا کر لے گا adjust کر لے گا تاکہ یہ اس کے اندر جا کے fit آ سکے ٹھیک ہے تو اس کو کہتے ہیں induce fit model کے اپنے آپ کو یہ جو substrate ہوتا ہے یہ enzyme کے according کیا کر لیتا اپنے آپ کو induce کر لیتا ٹھیک ہے مرلہ جیسا enzyme ہوتا ہے تو اپنے آپ کو اسی فارم میں یہ کیا کر لیتا ہے modify کر لیتا ٹھیک ہے تو یہ کوشلین نے 1959 کے اندر جو تھا یہ والا model پیش کیا تھا اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو change ہوتی ہے نی structure کے اندر تو enzyme جو ہوتا ہے وہ اپنی catalytic activity جو ہوتا ہے وہ زیادہ effective انداز میں جو ہے وہ perform کر سکتا ہے اور جو rigid ہوتا ہے جو اس نے پیش کیا تھا lock and key model جو احمل فیشر نے کیا تھا تو اس کے اندر یہ فارڈ تھا کہ وہاں پہ جو ہیں enzyme or substrate وہ دونوں rigid تھے اور ان کی جو fitting ہے وہ اتنی جو ہے وہ proper نہیں ہوتی تھی تو enzyme جو تھے وہ اپنے proper function ہی کر پاتے تھے بٹ as per induced fit model تو جو substrate ہوتا ہے وہ as per enzyme structure اپنے آپ کو modify کر لیتا ہے اور اس structure اس model کو ہم کہتے ہیں induced fit model پھر next ہمارے پاس ہے by increasing the enzyme concentration the rate of reaction becomes اب یہاں پہ enzymes کے کچھ factors ہیں وہ آپ نے یاد رکھنے ٹھیک ہے آپ دیکھیں enzyme کے جو یہاں پہ ہمارے پاس factors ہیں enzyme جو ہے وہ کین چیزوں پہ depend کرتا ہے وہ چیزیں جو ہے آپ کو پتہ ہونے چاہیے factor affecting the rate of enzyme اب اس میں جو ہے enzyme جو ہے مختلف چیزیں جو ہے enzyme کی جو functioning ہے اس کی effect کرتے ہیں سب سے پہلی چیز ہمارے پاس ہے وہ ہے concentration of enzyme concentration of enzyme تو اگر enzyme کی concentration change کی جائے تو کیا اس سے rate of reaction کو پر کیا فرق پڑے گا دیکھیں جو rate of reaction ہے وہ enzyme کے اوپر directly depend کرتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ small amount of enzyme increase کرتے ہیں تو rate of reaction بھی increase ہو جاتا ہے اگر آپ concentration of enzyme کو double کرتے ہیں rate of reaction بھی double ہو جاتا ہے it means concentration of enzyme concentration of enzyme is directly proportional to rate of reaction ٹھیک ہے تو دونوں ایک دوسرے کے کیا ہوتے ہیں directly proportional اگر enzyme کی concentration ڈبل کریں rate of reaction بھی ڈبل ہو جائے گا اگر enzyme کی concentration triple کریں تو rate of reaction بھی کیا ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ کہہ رہا ہے by increasing the rate concentration of reactant and so the reaction becomes ہم یہاں پہ میں نے لکھا تھا by increasing the enzyme concentration two folds ٹھیک ہے تو میں نے یہاں پہ لکھنا تھا وہ میں نے لکھنے two folds تو اگر two folds ہیں اس کو ہم increase کریں گے تو reaction کی speed کیا ہو جائے گی ڈبل ہو جائے گی تو یہ والا ہمارے پاس options ہوگا correct ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد جو next factor ہے enzyme کا وہ ہمارے پاس ہے substrate concentration اب یہاں پہ دیکھیں وہ کہتا ہے if the enzyme concentration is kept constant and amount of substrate is increased the point rate where increase and substrate does not increase the rate of reaction وہ کہتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں enzyme کی concentration بڑھاتے جاتے ہیں ٹھیک ہے if the enzyme concentration is kept constant اور substrate کی concentration جو ہے وہ آپ بڑھا رہے ہیں ٹھیک ہے تو ایک point ایسا آتا ہے کہ جو rate of reaction اس کو کوئی فارق نہیں پڑتا مطلب وہ یہ کہہ رہا ہے enzyme کی concentration کو آپ نے رکھا constant substrate کی concentration کو آپ کیا کر رہے ہیں وہ increase کر رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا جب ایسا کر رہے ہوتا ہوں تو ایک point ایسا آتا ہے کہ جہاں پہ reaction جو ہے وہ further اس کی جو speed ہے اس کے اندر کوئی increase نہیں آتا وہ constant ہو جاتی ہے تو ایسا کیوں ہوتا ہے اس کی وجہ جی ہے جو active sites ہوتی ہیں یہ وہ occupied ہو جاتی ہیں مطلب active sites کی اوپر کیا آگے ہیں سارے کے سارے substrate آ چکے ہیں وہاں پہ enzyme attach ہی نہیں ہو پہیں گے جب enzyme کو جگہ ہی نہیں ملے گی attach ہونے کے لیے اس وجہ سے جو reaction کی speed ہے وہ بھی increase نہیں ہوگی ٹھیک ہے so if the enzyme concentration is kept constant it means enzyme کی concentration آپ نے increase نہیں کرنی and amount of substrate is increase اور آپ substrate کی concentration کو increase کر رہے ہیں یہ constant ہے یہ increase کر رہے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے rate of reaction increase نہیں ہوتا بلکہ constant رہتا وجہ وجہ یہ ہے کہ جو substrate کی اوپر active sites ہوتی ہیں وہاں occupied ہو جاتے ہیں اور enzyme وہاں پہ attach نہیں ہو پاتے تو جو rate of reaction that remains same اس کے بعد next ہمارے پاس the optimum temperature for enzymes in human body تو کہتا ہے human body کے اندر جو active temperature ہوتا وہ کتنا ہوتا ہے دیکھیں اب human body کے اندر mostly metabolic reaction ہو رہے ہوتے ہیں دوسری reaction ہو رہے ہوتے ہیں تو ان reaction میں جو ہے جو enzyme ہے وہ ان کے جو proper functioning ہے ان کا جو functioning maximum کب ہوگی جب human body کا جو temperature ہے وہ 37 degree celsius ہوگا تو 37 degree celsius یہ پھر یہ 98.6 for a night ٹھیک ہے یہ دونوں پوشش اب یہاں پہ یہ میں نے celsius لکھا ہے یہ تو ہے نہیں ہے بٹ یہاں پہ میں نے پھر اس کو کیا لکھ دیا یہ بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے بہت سمجھ آئی تو اس کے بعد جو ہے یہ بھی نہیں ہوگا تو a option would be correct option ٹھیک ہے تو basically کیا ہوتا ہے کہ enzyme movement body کے اندر 37 degree celsius کو پر جو ہیں وہ proper جو ہیں function کرتے ہیں اپنا جو function perform کرتے ہیں rate of reaction کو increase کرتے ہیں ٹھیک ہے بات اگر temperature اس سے کام یہ زیادہ ہو جائے تو enzyme کیا ہو جاتے ہیں یہ rate of reaction سلو ہو جاتا ہے ایسے دیکھنا کہ جب سردی آتی ہیں تو human body کا temperature جو ہے وہ کیونکہ polar temperature کام ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے enzyme جو تھا in active ہو جاتے ہیں اس لئے آپ کو جو ہے وہاں پہ جو enzyme کا function ہوتا وہ کیا ہو جاتا ہے proper function نہیں کر پاتا اور metabolic reaction ہو جاتے ہیں وہ slow ہو جاتے ہیں دوسرا آپ نے دیکھو گا جب اس سے temperature rise کرتا تو جب human body جو ہے وہ fever کا شکار ہو جاتی ہے تاب بھی enzyme proper function نہیں کر پاتے ٹھیک ہے تو optimum temperature for enzyme to function in human body is 37 degree Celsius پھر کہتا ہے یہاں پہ آپ نے کچھ اور چیزیں بھی یاد کر لینی ہے ایک تو آپ نے یہ یاد کر لینے کہ جو pH value ہوتی ہے اب وہ کیسے enzyme کو effect کرتی ہے تو وہ کہتا ہے every enzyme function mostly effectively over a narrow range of pH known as optimum pH اب ہر enzyme جو ہے وہ ایک specific pH پہ کام کرتا ہے ٹھیک ہے ہر enzyme جو ہے وہ ایک specific pH پہ کام کرتا ہے اور اس pH پہ اس کی جو function ہوتا وہ maximum جو ہے یہ rate of reaction increase کرتا ہے specific pH ہم کیا کہتے ہیں optimum pH کہتے ہیں ٹھیک ہے اور ہر reaction کی ایک اپنی optimum pH ہوتی ہے اگر اسے کم زیادہ کریں تو rate of reaction جو ہے وہ slow ہو جاتا اب مختلف جو objects ہیں ان کی pH جو ہے وہ ایک table given ہے نا آپ نے وہ سارا یاد کر لینا ہے اس میں مثال کے طور پہ یہاں پہ پیپسین کی ٹو ہوتی ہے سکریز کی 4.5 ہوتی ہے اس کے علاوہ جو باقی یہاں پہ جو salivary amylase ہے جو یہاں پہ پہ اچھا کی ہے تو اس کی جو pH ہوتی ہے salivary جو amylase ہے اس کی pH ہوتی ہے 6.8 تو یہ جو b option ہوگا یہ ہمارے پاس correct option ہوگا باقی بھی آپ نے یہاں پہ دیکھ لینی ہے ٹھیک ہے تو یہ پورا table آپ نے تیار کر لینے جیتنے بھی optimum pH ہیں مختلف objects کی تو وہ آپ نے یہاں پہ دیکھ لینی ہے اس کے بعد next which are the following is inhibitor اب inhibitor کیا ہوتے ہیں تو basically یہ ایسے substances ہوتے ہیں جو enzyme یا rate of reaction کو کیا کرتے ہیں یہ slow کر دیتے ہیں ٹھیک ہے so basically inhibitor in a chemical substances which can react with the enzyme but is not in transferred into product اب یہ کیا کرتے ہیں یہ active sites کو block کر دیتے ہیں inhibitor کا کیا کام ہے stops enzymes to increase rate of reaction and how they stop the enzyme from their proper function because یہ جی inhibitor ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں they block active sites they block active sites آپ جب inhibitor جو ہیں active sites کو block کرتے ہیں ٹھیک ہے تو جب active sites block ہو جاتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے enzyme جو ہوتا ہے وہ substrate کے ساتھ attachے نہیں ہو پاتا اور جب enzyme substrate کے ساتھ attach نہیں ہو پائے گا تو ظاہر آپ پھر reaction بھی آگے speed up نہیں ہوگا ٹھیک ہے so basically inhibitor کیا کرتے ہیں یہ enzymes کو کیا کرتے ہیں reaction کی speed کو increase کرنے سے روکتے ہیں کیسے روکتے ہیں کیونکہ جو inhibitor ہوتے ہیں یہ active site کے ساتھ attach ہو جاتے ہیں enzyme کو جگہ نہیں ملتی وہاں پہ attach ہونے کے لئے اس لئے rate of reaction increase نہیں ہو پاتا ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو ہے یہ جو تینوں example ہے جیسا ہے anida anti-biotics ہیں یا اس کے علاوہ anti-metabolites ہیں یہ سارے کے سارے کیا ہیں یہ inhibitors ہیں جو rate of reaction کو کیا کر رہے ہوتے ہیں یہ decrease کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو inhibitors ہیں نا ان کی mainly جو ہیں two types ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب وہ کون کون سی two types ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں irreversible اور دوسرے ہوتے ہیں reversible ٹھیک ہے irreversible inhibitors ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسرے نمبر پہ ہوتے ہیں reversible inhibitors اب جو irreversible inhibitors ہوتے ہیں یہ ایسے inhibitors ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں they check the reaction rate by occupying the active sites یہ جو active sites ہوتے ہیں ان کو کیا کرتے ہیں occupy کرتے ہیں occupy active sites اب جب ظاہر ہے جی active sites کو occupy کر رہے ہوں گے تو اس سے پھر کیا ہوگا active sites کو جو ہے اکوپائی کرنے سے جو اس کو جو جو جلوبلر structure ہوتا ہے وہ کیا آجاتا ہے destroy جاتا ہے global structure is destroyed اور جب وہ structure جو ہے وہ destroy ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس سے پھر کیا ہوگا ظاہر ہے پھر reaction کی speed آگے جائے گی نہیں ٹھیک ہے تو global structure جو ہے وہ کیا آجاتا ہے destroy جاتا ہے اس وجہ سے یہ کیا کرتے ہیں یہ پھر اس کے ساتھ جہاں یہ active site کو occupy کر کے وہاں پہ covalent bond بنا دیتے ہیں اور covalent bond بنا کے active site کو کیا کر دیتے ہیں block کر دیتے ہیں ٹھیک ہے کون irreversible inhibitors تو ان irreversible inhibitors کیا کرتے ہیں یہ active site کے attack کرتے ہیں اس کو occupy کر دیتے ہیں اور وہاں پہ active site ایک ساتھ covalent bond بنا کے اس کے اوپر جڑ جاتے ہیں اور انزائم کو رستہ نہیں دیتے کہ وہاں جا کے attach ہو سکے ٹھیک ہے مطلب جہاں پہ انزائم نے attach ہونا ہوتا ہے وہاں پہ irreversible inhibitors جہاں وہ covalent bond بنا کے attach جاتے ہیں اور انزائم کو وہاں پہ جو ہے combine ہونے کے لئے space نہیں ملتی اس کے بعد ہوتے ہیں reversible inhibitors آپ جو reversible inhibitors ہوتے ہیں آپ ان کا جو bond ہوتا ہے irreversible کا ان کا ہوتا ہے strong covalent bond بناتے ہیں یہ ٹھیک ہے strong covalent bond اس لئے وہ reaction کسی صورت بھی proceed نہیں کر پاتا بات جو reversible ہوتے ہیں یہ weak bond بناتے ہیں کس کے ساتھ active site کے ساتھ ٹھیک ہے weak bond with active site اور اگر ہم تھوڑی سی energy دیں تو اس bond کو ہم break بھی کر سکتے ہیں اور انزائم جا ہے وہ proper functioning بھی کر سکتے ٹھیک ہے تو یہ کیا کرتے ہیں یہ completely تو destroy نہیں کرتے بٹ پارسلی جو ہیں اس کو destroy کرتے ہیں ٹھیک ہے پھر ان کے irreversible کی نا two types ہیں ایک ہوتا ہے competitive دوسرے ہوتے ہیں non competitive ٹھیک ہے ویسے تو inhibitors وہ ہوتے ہیں جو rate of reaction کو stop کرتے ہیں slow کرتے ہیں روکتے ہیں دو ٹائپ ہیں irreversible وہ ہوتے ہیں جو اور irreversible ہوتے ہیں وہ completely stop کر دیتے ہیں پھر جو reversible ہوتے ہیں ان کی پھر further two types ہیں ایک ہوتا ہے competitive اور دوسرے ہوتے ہیں non competitive اب جو competitive ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں ان کا جو structure ہوتا ہے وہ substrate کے ساتھ جو ہے وہ similar ہوتے ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں یہ binding sites کے ساتھ جو ہیں attach ہو جاتے ہیں بٹ یہ کیا کرتے ہیں اس کو activate نہیں کر پاتے ٹھیک ہے اور جو product ہوتی ہے وہ نہیں بنتی پھر جو non competitive ہوتے ہیں اب non competitive کیا کرتے ہیں یہ active site کے علاوہ کہیں اور جا کے جو جو competitive ہوتے ہیں یہ کہاں پہ جا کے جوڑتے ہیں attach to active sites اور یہ جو ہیں یہ do not attach to active site اب یہ جو ہیں یہ active site کے ساتھ attach نہیں ہوتے اس کا مطلب کہ یہ دیکھیں مثال کے طور پر آپ کے پاس یہ ایک enzyme ہے suppose یہ دیکھیں یہ ایک enzyme ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کی ایک active site ہے اب جو competitive ہوتے ہیں وہ ایسے کا ہوا ہے ٹھیک ہے اس نے یہاں پہ آکے جڑ جانا active site کے اوپر یہ active site ٹھیک ہے بٹ جو دوسرے ہوتے ہیں جو non competitive ہوتے ہیں وہ دوسری site یہاں پہ جڑ گیا یہاں پہ جڑ گیا یہاں پہ جڑ گیا ٹھیک ہے اس لیے پھر جو non competitive ہوتے ہیں وہ active site پہ نہیں جڑتے دوسری site پہ جڑتے ہیں active site پہ enzyme کو جگہ مل جاتے تو وہ جڑ بھی جائیں تاب بھی reaction آگے جائے وہ proceed کرتا رہتا ٹھیک ہے یہ دو types ہوتے ہیں اس کی reversible کی یہ clear ہو گیا اچھا تو یہ تھے ہمارے پاس جو تھا chapter 3 جو enzyme کے related تھا ٹھیک ہے اب اس کے اندر جائے میں نے کوشی کیا کہ پورا جو chapter ہے وہ اس کا جو تقریم تھارو لی جائے اس کو ہم discuss کر لیں اب اس میں basically آپ نے جو ہے مختلف یہاں پہ ایک تو enzyme کے آپ نے یہ دیکھنے کے کس کا بن ہوتا وہ میں نے آپ کو بتا دی یہ protein کے بنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک تو آپ نے enzyme کی کیا چیز دیکھ لینی ہے ان کی formation یہ کس کے بنے ہوتے ہیں ظاہر ہے یہ protein کے بنے ہوتے ہیں اور global structure ہوتا ہے پھر آپ نے بتانا ہے کہ یہ جو enzyme ہے human body کے اندر ان کی کیا importance ہے ٹھیک ہے human body کے اندر enzyme کی جو importance ہے وہ کیا ہے پھر مختلف جو ہیں آپ نے enzyme کے بارے میں بتانا ہے کہ یہ enzyme یہ والا function perform کرتا ہے یہ metabolism function perform کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ پھر آپ نے ان کی جو ہیں characteristics آپ نے جو ہیں یہ دیکھ لینی ہے ہر characteristics سے جو ہے اے کے جو ایم سی کوز جو ہے وہ بن سکتی ہے ٹھیک ہے تقریباً یہاں پہ جو ہیں ایٹ characteristics given ہے یہ نہ صرف enzyme کی characteristics یہاں پہ given ہے بلکہ یہ جو فسٹ ائرکمیسٹی کا جو chapter 11 ہے وہاں بھی enzyme کے related جو اس کی characteristics given ہے اس کی types given ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے پھر آپ نے ان کا mechanism دیکھنا اب mechanism کیا ہے ان کا enzyme کا یہ جو mechanism ہے یہ میں نے یہاں پہ discuss نہیں کہ میں آپ کا ابھی بتا دیتا ہوں کہ basically یہ ایک enzyme ہے ایسے کا ٹھیک ہے اگر یہ ایسے enzyme ہے ٹھیک ہے تو جو ہمارے پاس substrate ہوگا اس کی active site ہوگا وہ پھر ایسے کی بار کو نکلی ہوگی پھر جب یہ enzyme اور یہ substrate جب یہ ملیں گے تو کیا ہوگا یہ enzyme ٹھیک ہے اور پھر جو یہ ہمارے پاس ہوگی substrate تو اس کے اندر ایسے کا fit ہوگا ٹھیک ہے یہ جو جائیں گے تو یہ ایک بان جائے گا اس اور اس اس کو ہم کیا کہتے ہیں complex کہتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ جو complex ہے اسی کے اوپر کیا ہوگا reaction جو ہے آگے پرسیڈ ہوگا اور پھر add the end جو ہے enzyme الگ ہو جائے گا ٹھیک ہے add the end جو ہے یہ enzyme آپ کا جو ہے یہ الگ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور پھر ساتھ آپ کے پاس کیا بچے گی ایک product ہوگی جو نہیں product جس shape کی بھی تھی وہ آپ کو یہاں پہ کیا بن جائے گی یہ enzyme ہوگا اور یہ کیا ہوگی آپ کی product ٹھیک ہے اس طرح جو enzyme ہے یہ اس طرح function کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب دوسری important چیز آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ یہ تو enzyme کے ہم نے function وغیرہ discuss کر لی ہے ٹھیک ہے اب جو دوسری important چیز آپ نے وہ یہ دیکھنی ہے کہ جو enzymes ہوتے ہیں یہ مختلف جہاں ان کے آپ نے دیکھ لینا کہ یہ کیسے جہاں وہ active site کو اوپر attach ہوتاں جب active site کو اوپر attach ہوتے ہیں تو پھر کس طرح complex بنتا ہے جب complex بنتا ہے تو reaction جائے گا فردہ proceed ہوتا یہاں پہ ایک اور چیز بھی آپ نے دیکھ لینا ہے کہ بعض اوقات جو enzyme ہے ایک reaction کے لیے ایک سے زیادہ enzymes ہوتے ہیں اور وہ جو reaction ہوتا ہے ایک سے زیادہ steps کے اندر جو ہے وہ complete ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں آپ نے دیکھ لینا ہے پھر اس کے بعد جو ہیں مختلف enzyme کے names وغیرہ ہوں گا وہ دیکھنے پھر end پہ آپ نے ان کے factors دیکھنے ہیں ٹھیک ہے factors میں نے آپ کو بتا دیئے کہ جو concentration میں نے بتائی آپ کو concentration of enzyme اگر زیادہ کر دیں گے rate of reaction increase ہو جائے گا ٹھیک ہے اس طرح میں سبسٹیٹ کی concentration بتائی کہ وہ بھی اگر سبسٹیٹ کی concentration زیادہ ہوگی تو بھی rate of reaction increase کر جائے گا اس کے بعد پھر میں نے آپ کو temperature کا بتایا تو temperature جو ہوتا ہے یہ increase decrease پہ depend نہیں کرتا بلکہ جو temperature ہوتا وہ کیا ہوتا ہے مطلب یہ تینی چیزیں میں نے بتائی کہ concentration میں نے بتائی آپ کو enzyme کی فسکلہ concentration میں نے آپ کو بتائی سبسٹیٹ کی پھر temperature تو جو temperature ہوتا یہ ہوتا ہے optimum temperature ٹھیک ہے اس پہ جو ہے enzyme جو maximum perform کر دیں پھر جیسے optimum temperature ہوتا ہے ایسے پھر optimum pH بھی ہوتی ہے کہ ہار جو ہے ایک particular pH پہ enzyme کی جو speed ہے وہ زیادہ ہوتی ٹھیک ہے تو یہ اس کے factor آپ نے discuss کر لینے ہیں اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ جو ہے ان کی optimum pH کی values آپ نے یاد کر لینے ہیں پھر آگے ایک topic ہے کہ انہی biters کا اب انہی biters کا کیا کام ہے reaction کی speed کو کیا کرنا reaction کی speed کو slow کرنا یا بلکل روک دونوں تے ہیں ان کی two types ہیں ایک ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے irreversible ٹھیک ہے اور یہ irreversible میں نے بتایا یہ strong bone بناتے ہیں پھر دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس ہوتے ہیں reversible ٹھیک ہے اب یہ جو reversible ہوتے ہیں پھر reversible کی بھی میں نے آپ کو پتا ہے ان کی two types ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں competitive اور دوسرے ہوتے ہیں non competitive اب جو competitive ہوتے ہیں یہ کہاں پہ اچھے سے دیکھا کریں پھر آپشن کو بھی اچھے سے دیکھا کریں کیونکہ جب آپ ایک ایم سی گزکارے ہوتے ہیں تو کبھی کبھی آپشن کو سٹیٹمنٹ بنا دیتا اور کبھی سٹیٹمنٹ کو آپشن بنا دیتا ہے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی آپ کے میکسیم میں جو آپ کے کنسپٹ ہیں وہ کلیر ہو گئے ہوں گے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں انشاءاللہ جو باقی ویڈیوز ہیں وہ بھی چینل کو پر اپلوڈڈ ہیں آپ وہاں جا کے دیکھیں مکمل شریف چینل کو پر اپلوڈڈ ہے وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں